بسم اللہ الرحمن الرحیم عجب ان خمس ستی اصلت فقط السوال الاول اجباری پانچ سوالوں کے جواب دینے پہلا سوال لازمی ہے عجب بالاختصار مختصر جواب دیں مطا ولد لطفی المنفلوتی مصطفی لطفی المنفلوتی کب پیدا ہوئے ولد المنفلوتی ثانتہ منفلوتی اٹھارہ سو چھتر میں پیدا ہوئے ہیں الاعیت قریت منصوب کس بستی کی طرف منصوب ہیں وہوہ منصوبن الا قریہ منفلوت یہ منفلوت بستی کی طرف منصوب ہیں اوذکر اشہر کتب المنفلوتی دون العبرات عبرات کے علاوے ان کی جو مشہور کتاب ہیں ان میں ان نظرات ہے اور مختارات ہے الاعیت دولتن حاجر جبران جبران خلیل جبران نے کس ملک کی طرف حجرت کی ہے دولت ملک کو کہتے ہیں سافر ماعا اسرتی الہ مصر یہ لبنان میں تھا لبنان سے انہوں نے پہلے مصر کی طرف عجرت کی ہے پھر وہاں سے باریس پھر وہاں سے بوسٹن جو امریکہ میں ہے اکتب اسم القریت اللہ تی ولدہ فیہا جبران جبران خلیل جبران جس بستی میں پیدا ہوئا ہے اس کا نام ولدہ جبران فی بلدہ بشرا یہ بشرا میں پیدا ہوئا ہے من اعمال لبنان الشمالی جو لبنان کی شمالی بستیوں میں سے من ہوا کاتب اشر المعبود کا کاتب نجیب محفوظ قطب القصہ اشر المعبود نجیب محفوظ نے اشر المعبود یہ قصہ لکھا ہے من ہوا المصری اللذی حسل على جائزہ نوبل للعدب وہ کون سا مصری عدیب تھا جس نے عدب کا نوبل نام حاصل کیا ہے ہوا نجیب محفوظ ہوا نجیب محفوظ تھا من ہوا صاحب قصہ القصیرہ شارٹ سوری ہے نفس کریمہ یہ کس نے لکھی ہے یہ یوسف السبائی نے لکھی ہے من کتبہ یہ دراما ہے اور یہ توفیق الحکیم نے لکھا ہے توفیق الحکیم یہ اسکندریہ میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اٹھانوے میں آگے چار سوالوں کے جواب دیں اکتب شہزراتو حاولہ شخصیت ہے توفیق الحکیم یہ ہو گیا ہے اچھا آگے یہ جو ہے اکتب ملخص القصہ اشواق خلاصہ لکھنا ہے اشواق کا تحدث و حاضل قصہ ان احدا نواحی لحیات سید کتب یہ قصہ سید کتب کی زندگی کے مختلف پہلوں میں سے ایک پہلو کو بیان کرتا ہے وہ ان کی منگنی تھی ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ لزواج شادی کے لئے وہ ان سے شادی کرنے میں رغبت نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی من الشباب نوجوان سے اور اس نے اپنے یہ ارادہ یہ نیت سید کتب سے چھپائی رکھی وتظہر اللہ الحب اور اس کے لئے محبت کا اظہار کیا وَقَانَا يَقْضِيَانِ الْأَيَّامِ وَالصَّاعَةَ الْحَافِلَى بِالْفَرْحِي وَالْحُزْنِ وَالصَّرُورِ وَالْقِلْقِي وَالْوَرُودِ وَالْأَشْوَاقِ اور وہ دونوں دن اور گھڑیاں وقت ساتھ گزارتے ان میں سے تفریقے ووقات ہوتے تھے یا پھر خوشی کے یا غم کے یا سرور کے یا دکھ کے یا آنے جانے کے وَالْأَشْوَاقِ اور اس طرح شوک وَيَتَبَادِلَانِ وَالْحُبْ اور محبت کے جذبات کا تبادلہ کرتے بَيْنَا وَالْقِلْا وَاللَكِنَّ مَا بَاجَسْسَيِّدُ فِي وَسُولِ الْا مَرْحَلَةِ اَقْدِي نِكَاحَ مَا نَاجَحَا لیکن سید کتب جو تھے وہ نکاح کے مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے لینن الفتاہ تاکانت غیر راقبہ فِي الزواج مَعَاو کیونکہ وہ لڑکی ان سے شادی میں رغبتیں نہیں رکھتے تھی وَتَمَّا الْغَاوْ خُطْبَتِهِمَا اور ان کی منگنی ٹوٹ گئی فَبَيَّنَ السَّيِّدُ فِي حَازِ الْقِسَّةِ قَائِفِيَةَ عَدْمِ تَحْقِيقِ حِلْمِهِ لِلْزَوَاجِ مَعَا فِي الْإِحْدَائِ لِحَازِ الْقِسَّةِ بِكَوْلِهِ تو سید کتب نے بیان کیا ہے اس قصے میں اس لڑکی کے ساتھ جو شادی نہ کرنے کی وہ کیفیت تھی جو متقق نہیں ہو سکی اور فِي الْإِحْدَائِ لِحَازِ الْقِسَّةِ اور انہوں نے اس میں رہنمائی کی ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی اس قول کے ساتھ فَدَمَئِتُ وَدَمَئِتُ وَشَقَيْتُ وَشَقِيَتُ وَشَقَيْتُ سُمَّا سَعَدَتْ فِي تَرِيق وَشَرْتُ فِي تَرِيق جَرِيحِنَ بَعْدَ الْمَعَارِكَ وَشَرْتُ فِي تَرِيقِ اِلَا لَّتِي خَوَادَتْ مَعَيَفِ الْأَشْوَاكَ کہ وہ میرے ساتھ منگنی کی تقریب میں گئی فَدَمَئِتُ وَشَقَيْتُ وَشَقَيْتُ اور اس نے شکوا کیا شکایت کی اور میں نے بھی شکایت کی سُمَّا سَعَدَتْ فِي تَرِيق سَعَرَتْ فِي تَرِيق پھر وہ ایک راستے پر چل دی وَشِرْتُ فِي تَرِيق اور میں دوسرے راستے پر چل دیا جَرِحِنَ بَعْدَ الْمَعَارِكَ اور اس معرکہ کے بعد زخمی تھی لِأَنفَسِهَا إِلَا قَرَارٍ لَا وَلَا نَفْسِي إِلَا استِقَرَار نہ اس کے دل کو قرار تھا اور ناد میرے دل جو اٹھایا رہا تھا وَفِي بِدَایتِ لِكِ سَعَذَا کرتا سید منظر و حفل الخطوبہ اور قصے کے ابتدا میں سید کو تو وہ ذکر کرتا ہے منظر و حفل خطوبہ جو منگنی کی محفل ہوتی ہے اس کا منظر کشی کرتا ہے وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَمَا عَمْسَا كَا بِعَدِيهَا کہ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا لکی ریال بسوح الخاتم کہ اسے وہ انگوٹھی پہنائے بَعِنَا كُلِّ مِنْ اَفْرَادِ عِسْرَةِ وَاسْدِقَائِ کہ اس کے پاس اس کے گھر والے سارے لوگ تھے اور اس کے دوست تھے اَحَذْسَ بِعَدِهَا تَرْتَعِشُ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ لرز راہ تھا منکشمتن فی یدی اور جس وقت وہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ لرز راہ تھا وَلَمَّا أَلْكَا نَزْرَتَهُ عَلَا وَجْهِهَا وَجَدَ أَنَّا أَيْنُحَا مُلِيَتَيْنِ بِالْدَّمُو اور جب اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ آنسوں سے پڑی ہوئی تھی وَوَجَدَ فِيهِمَا نَوَ مِنَ الْغُرُورِ وَالتَّقَبُّرِ اور ان آنکھوں میں ایک قسم کا غرور و تقبُّر تھا وَيَا كَانَتْ تَصْعِي بِالشِّدَّةٍ أَنْتَعْتِي بِابْتِسَامِهِ عَلَا شَفْتَيْهَا اور وہ وڑی شدت سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ ہنسی انس کے ہونٹوں پر آ جائے فَأَرَادَ السَّيِّدَ اَنْ يَارِفَ الْمَوَانِ اللَّتِ تَمَنُوهَا مِنَ الْمَوَافْقَةَ الْزَّوَاجِ اور سید گتب وہ جاننا چاہتا تھا ان اسباب کو جس نے اس کے ساتھ اس کی شادی کو منع کیا اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مَعْزَا قَالَتْ لَا شَيْعَ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے سُمْعَبَادَ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُ پھر وہ اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ لَا اِنَّا حُنَاكَ بَادُ لَشِعَ کہ کچھ چیزیں ہیں وَرَآَاسْ تَعْدْ اللَّتِ تَعْرَقِلُ عَمَلِيَّةَ الْخَطُوبَ وَالْزَّوَاجِ اور اس میں کچھ چپی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کی مگنی اور شادی وہ ٹوٹ گئے فَقَالَتْ لَا شَيْعَ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اِنَّا مَا رَآَا سَيِّدْ أَنَّا تَسْسِرُ عَلَى الْإِخْفَا اس وقت سیئے قُطب نے دیکھا کہ وہ چھپانے پر اسرار کر رہی ہے قَالَ اللَّهَ فِي لَحْجَةٍ جَادًا اس نے امدہ لہجے میں اس سے کہا اسمائی یا سمیرہ اسمیرہ میری بات سنو اِنِّ عَارِفُكَ جَجِدًا میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں وَلَمْ تَعِدْ خَافِيَةً مِنْكَ تَخْفِي عَلَيَّ اور میں بغیر ڈرے تم نے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو وَقَالَ اللَّهَ آئِدًا اور آپ نے اس سے یہ بھی کہا کُولی کُلَّ شَيْعِن آپ ہر شئے بتا دو وَلَا تَخَافِيَوَرْ نَرْو جس وقت نوجوان لڑکی نے اس کا عظم اور اس کا اسرار دیکھا کہ وہ اس کی وضاحت کرے قَالَتْ فِي النِّحَایَا آخِر مَسُنِكَ وَا هِيَا تَحْتَزُ وَتَّخْتَ لِجُو تو اس نے وہا ہاتھ لہرائیہ اور جھٹک دیا وَا هَذِي الدَّمَعْتُ اللَّتِ رَایَتُهَا لَمْ يَكُن مِنْهَا بَلْ كُنْتُ أَشْيَوْ بِهَا اَحْدًا عَزِيزًا یہ جو آنسو ہیں تو دیکھ رہا ہے لَمْ يَكُن مِنْهَا یہ اس میں سے نہیں ہے کہ كُنْتُ أَشْيَوْ بِهَا اَحْدًا عَزِيزًا کہ میں اس سے ایک عزیز وَادہ نباری ہوں كَانَ لَحْنُ الْمَسُيقِي مِنْ أَحَوْلِ وَلَحْنِ الْجَنَازَةِ اور یہاں پر یہ جو خوش الہان موسیقی ہے میرے ارد گرد یہ میرے نزدیک جنازے کی گرد بجائے سازوں کی طرح ہے حَشْيَوْ بِهِ نَعْشُهُ لِلْمَرَةِ الْأَخِیرَةِ اور اس سے بہتر ہے کہ یہ ایک عورت کی آخر کار وہ ناش کے پاس اس طرح کی موسیقی ہو وَالْآنَ لَقَدْ انْتَحَا اور اب وہ انتہا ہو چکی ہے کَانَ سَيِّدْ شَدیدُ الْغَيْرَةِ مُتَوَفِّرُ الْإِحْسَاسِ سید کو تو بہت غیرت والے اور بہت احساس طبیعت کی تھی ولیکن اَحَسَّ فِي حَازِ اللَّهَذَاتِ الْقَسَارِ لیکن انہوں نے چھوٹ کلی لمحوں میں پہچان لیا فَوَقَ الْعَوَاطِفِ الْبَشْرِيَّةِ انسانی جذبات سے بڑھ کر وَفَوْقَ اور انسان کی طاقت سے بڑھ کر وَقَالَ اللَّهَ فِي النِّحَایَا فِي تَوْقِدِهِ اور آخر میں اس کی بات کو ثابت کرتے ہوئے کہا قَسَا تَقُونِنَا لَهُ جس کے لئے تو رو رہی ہے تو اسی کی ہوگی قَالَتْ فِي زَعْرِ وَآنْتَ اور اسے یہ کہا کہ وہ اور تو قَالَ سَأَقُونُ لَكَا مُنزَلْ يَوْمَ میں آج کے دن سے تمہارا بھائیہ دوست دوں قَالَتْ اس لڑکی نے کہا وَتَدْحَا حُبُكَ لِي كُلُّهُ اور تیری محبت جو میرے لئے ہے وہ ساری کی ساری وَمَا فِيكَ مَعِيَا كُلُّهُ وَجَهْدُكَ مِنْ عَجَلِ كُلِّهِ اور اس نے کہا کہ جو تیری میرے لئے محبت ہے اور جو تیری میرے لئے جیسے کوشش ہے قَالَ نَعْمْ اَدْحِيَا میں اسے قربان کرتا ہوں وَلَا عَزَالَتْ عَلَا اِسْتِعِدَادِ لِغَيْرِهِ مِنَتْتَدْحِيَاتْ اور میں اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کی قربانی سے وہ باز نہیں ہوں گا وَانَا عَلَمُ أَنَّنِي دَحْئِتُ بِالْحَيَاتِ اللہ کے میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے قَالَتْ مَبْهُورَ بِاللَّهَ اس نے کہا کہ تُو ایک عزتدار شخص ہے بلانتا امبر من انسان بلکہ تُو بہت ہی زیادہ عزت والا شخص ہے آدھ سید ارامسکنی راکبن علالکتار سید کتب اپنے گھر ریل گاڑی پر سوار ہو کر آگیا وَاَاَسْسَا نَهُ يَتَسَرَّبُ فِتِّيجَا اور اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ زمین میں دھنس گیا ہے وَإِنَّهُ يَنْكَدُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَالَمِ اور اس نے دنیا سے وہ ہاتھ جھاڑ لیے فَسْتَرَاهِ الْحَاظَ الشَّعُورِ اس شعور سے اس نے راحت حاصل کی وَنَاسِيَا نَفْسَهُ اور وہ اپنے آپ کو بول گیا پانسارہ با فی الزلام اور وہ تاریکیوں میں چلا گیا فِي الْأَخِیرِ يَنْزِلُ وَيَنْسَاكُ وَفِي الْأَخِیرِ يَنْزِلُ وَيَنْسَاكُ الْعَبَابِ الْخُرُوجِ اور آخر کار وہ اترتا ہے اور خارجی دروازے کی طرف بڑھتا ہے وَقَانَّمَا كَدْ حَلَّا مُشْكِلَا تَتَعَبُوا فِي حَلِّهَا الْآصَابِ اور شاید کہ اس نے وہ مشکل حل کر لی تھی جس کے حل کرنے میں اس کے آساب تھک گئے تھے وَهِنَمَا آوَا إِلَا فِرَاشِهِ اِنْجَلَا أَنْهُ حَازِ الْخِمَارِ الْمَرِيحِ اور جس وقت وہ اپنے بستر پر لیٹھتا ہے تو اس سے یہ راحت والا خمار ظاہر ہوتا ہے وَتَنْ بَحَتْ عَسَابُوا فَوَاجَ اور اس کے آساب جو ہوتے ہیں وہ متنبع ہوتے ہیں وَوَا وَاجَحَا كَانَّمَا هُوَاتُوا تَنْ فَاتِحُ بَيْنَ قَدْمَئِهِ اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ اس کے قدموں کے درمیان سب کچھ آیاں ہو گیا ہے لَقَدْ بَنَا فِي أَحْلَامِهِ عِشُّهَ الْمُنْتَذِرِ فَأَيْنَ هُوَ الْآنَ مِنْ حَازِ الْأَحْلَامِ اس نے اپنی زندگی کا جو منظر نام خوابوں میں دیکھا تھا اب وہ خواب کہاں ہیں لَقَدْ اَحَسَ بِتْتَعَنَا اس نے تانا محسوس کیا وَعَرِفَ أَنَّهُ فَقَدَ الْحِلْمَ لِقَدِيمِ حِلْمِ الْحُورِيَةِ الْحَاوِيَةِ اللَّتِ سَيَقُودُهَ مُغْمِدَتُ الْأَيْنَيْنِ الْأَشِّ الْمَسْحُورُ وَعَرِفَ أَوْرِسَا یہ معلوم ہو گیا کہ اَنَّهُ فَقَدَ الْحِلْمَ اس کو جو حلم ہے بردباری ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے لِقَدِيمِ حِلْمِ الْحُورِيَةِ الْحَاوِيَةِ اس بردباری کی وجہ سے اللَّتِ سَيَقُودُهَ مُغْمِدَ الْأَيْنِ جو اب وہ بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہے الَلْأَشِّ الْمَسْحُورِ اس مسہور زندگی میں بَعَدْا آشَا فِي هَازَ الْحِلْمِ آمَيْنِ کَامَيْلَيْنِ کہ اس نے اس حلم بردباری میں دو کامل سال گزارے تھے وَبَعْدًا سَحْرَ بِهَا مُنزُ الْقَائِ الْأَوَّلِ وَعَدْا نَفْسَهُ وَحَاسِسَهُ قُلَّهَا لِعْتِقَابِلْ يَوْمِ الْمَعُودُ وَعَدْا نَفْسَهُ اور اس نے اپنے آپ کو شمار کیا وَحَاسِسَهُ قُلَّهَا تمام احساسات کو کے لئے ارتقابی لِيومِ الْمَعُودُ کہ جس دن اس کا وقت آئے گا تو وہ یہ کام کرے گا یعنی شادی کرے گا وَوَجَدْا نَفْسَهُ وَحُوْ يَبْقِي اور اس نے اپنے آپ کو روتے ہوئے پایا سُمَّ عَدْرَكَ الْمَوْتُ پھر اس سے موتنِ آلیا فَفَارَكَ دُنیا اور وہ دنیا سے جدہ ہو گیا